پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کے زمنی الیکشن کمار کا انتخابی مہم کا وقت ختم بلہ چلے گا یا شیر دھاڑے گا فیصلہ کل ہوگا پی ٹی آئی کے ملک اصد خوکر اور نون لیگ کے رانہ خالد قادری میں کانٹے کا مقابلہ متوقع انتخاب میں لیگی متوالوں کو جیالوں کی حمایت حاصل بلہ بھی شیر اور تیر کو دھوبی پٹکا لگانے کو تیار ایک لاکھ چھبیس ہزار نو سو بارہ بوٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے گرفتاری کے بعد پیشی پیراغون ہاؤزنگ سکینڈل میں گرفتار خاجہ برادران کو آج اعتصاب عدالت پیش کیا جائے گا نیب ٹیم خاجہ سعاد اور سلمان رفیق کے جسمانی ریمان کی استعدا کرے گی وعدہ معاف گواہ کیسر امین بٹ اب رہائی کے لیے بیتاب عدالت میں درخواست دائر سماعت آج ہوگی سوسائیٹی میں کرپشن کا تمام احوال نیب ٹیم کو بتا چکا ہوں یقین دلاتا ہوں کہیں فرار نہیں ہوں گا کیسر امین بٹ کا درخواست میں موقع پیراغون سوسائیٹی میں خاجہ برادران کے نام چالیس کنال آرازی موجود ہے کرپشن کی رقم اور دستاویزات کی برامدگی کے لیے گرفتاری ضروری تھی ساد رفیق نے اہلیہ بھائی ندیب زیا اور کیسر امین بٹ سے مل کر ائر ایبنیو سوسائیٹی بنائی بعد میں ائر ایبنیو کا نام تبدیل کر کے پیراغون سٹی رکھ لیا گیا خاجہ برادران نے ساتھیوں سے مل کر آوان کو دھوکہ دیا اور رقم بٹوری خاجہ برادران کی گرفتاری پر نیاب ترجمان کا اعلامیہ جاری عدالتی فیصلے سے ملزمان کے خلاف معقول شواہد پیش کرنے کی تصدیق ہوئی ترجمان نیاب چیئرمن نیاب نے خواجہ برادران کی تفتیش تبدیل کرنے کی درخواست مسترد کر دی تفتیش میرٹ پر ہوتی ہے خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے مقدمات کی تفتیش کرنے والی ٹیم اپنا کام جاری رکھے چیئرمن نیاب الڈی اے کوائف کے مطابق بھی پیراغون سوسائٹی غیر قانونی نکلی نوٹیسز کے باوجود پیراغون سوسائٹی نے تمام کوائف الڈی اے کو جمع نہ کروائے سابق ڈاریکٹر میٹروپولیٹن پلاننگ نے سکین کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے مراصلہ لکھا تھا سیاسی دباؤ کے باعث الڈی اے چار سال میں پیراغون کے خلاف کوئی آپریشن نہ کر سکی پنجاب میں اپوزیشن راہنما حمزہ شہباز کو قطر جاتے ہوئے آف لوڈ کر دیا گیا حمزہ شہباز قطر ایرویز کی پرواز نمبر چھ سو بیس کے ذریعے دوہا جا رہے تھے حمزہ کا نام بلیک لسٹ میں شامل ہونے پر روکا گیا حمزہ شہباز کہتے ہیں بھائی سے لنڈن ملنے جا رہا تھا نیپ کی انکوائری میں مطلوب نہیں اتا اتارت کے مطابق حمزہ کو آف لوڈ نہیں ایمیگریشن کاؤنٹر سے واپس بھیجا گیا رمضان شوگر میلز کیس کی تحقیقات تیز ڈی سی چنیوٹ سمیت آٹھ زلاداروں کے اہل کار نیپ میں پیش سرکاری خزانے کے استعمال سے شوگر میلز نالے کی تعمیر کے حوالے سے دستاویزات جمع کرا دی ڈی سی چنیوٹ نے سرکاری فنڈ سے متعلق نیپ کی تفتیشی ٹیم کو اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا دیا پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ میں غیر قانونی بھرتیوں کا الزام نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگ زیب کے خلاف بھی سکنجا کسنے لگا نیپ نے مریم اورنگ زیب کے خلاف انکوائری شروع کر دی سابق وزیراعلا شہباز شریف کو غیر ملکی تحائف ملنے کا انکشاف تین تحائف شہباز شریف نے اپنے گھر منتقل کیے شہباز شریف نے بھارتی ہائی کمیشنر کی طرف سے ملنے والا چاندی کا برطن اپنے گھر منتقل کیا چین سے ملی سکوک کے کپڑے پر بنی گھڑی بھی اپنے پاس رکھ لی آذربائی جان کے وزیر کی طرف سے ملنے والا کالین بھی اپنے پاس رکھا سابق وزیراعلا نے تمام تحائف سرکاری خزانے میں جمع نہیں کروائے پنجاب اسمبلی میں ریپورٹ پہ کورا ٹیکس پر عراقین پنجاب اسمبلی کے دلچسپ تبصرے اپوزیشنر کان کی کورا ٹیکس کی مخالفت فاجہ امران نظیر بولے ٹیکسوں کے پیکج کو تبدیلی ٹیکس کے نام سے یاد رکھا جائے حسن مرتضیٰ بولے حکومت عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے مار دے گی خلیل تاہیر سندو کی بھی تنس کہا حکومت گناہ ٹیکس کو کورا ٹیکس کے بعد پیدل ٹیکس بھی لگا دے حکومتی عراقین کی ٹیکس لگانے کی بھرپور حمایت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں نہ صرف کورا ٹیکس لگایا جائے ساتھ کورا پھینکنے والوں کو جرمانہ بھی کیا جائے مش شمیم آفتاب بولی ٹیکس سے عوام میں صفائی کے حوالے سے شہر آئے گا یونیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں مبینہ کرپشن کا معاملہ یونیورسٹی ملازم نے ڈاپٹی ریجسٹرار عابد عمر کے خلاف درخواست دے دی انٹی کرپشن نے انکوائری شروع کر دی قبضہ مافیا نے چھوٹا سنگھ موٹا سنگھ کو بھی نہ چھوڑا مطروقہ وقف املاک بورٹ کے ایسسٹنٹ سیکیورٹی افسر نے نیپ کو بیان ریکارڈ کرا دیا بورڈ افسران پر وارس روڈ پر چھوٹا سنگھ اور موٹا سنگھ میں سرکاری ارازی پر قبضہ کروانے کا الزام کرپٹ مافیا کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی عوام کے جائز کام میں کسی کو رکاوٹ ڈالنے نہیں دوں گا وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار سے مختلف شہروں سے آئے لوگوں کی ملاقات نہیں پانی کو محفوظ بنانے کے لیے عدالتی احکامات پر عمل درامت جوہر ٹاؤن میں پہلے سروس ٹیشن پر پانی ریسائیکل پلانڈ نصب اور ستن نسی لیٹر پانی میں سے ساٹھ لیٹر پانی کو قابل استعمال بنایا جائے گا کبھی ہاں کبھی نہ پنجاب میں ہر قسم کے تقرر و تبادلوں پر پابندی آئے نوٹیفکیشن جاری کسی بھی محکمے میں تبادلہ انتہائی ضروری ہو تو پھر سمری بھیجوائی جائے وزیراعلا پنجاب کا حکم ٹرینی اے ایس آئیس کے لیے خوشخبری لاہور پولیس کے 148 ٹرینی اے ایس آئیس کو مستقل کر دیا گیا سی سی پیو لاہور بی اے ناصر نے مستقلی کا نوٹیفکیشن جاری کیا تمام اہلکار اپنی یونیفارم پر ایس آئی کا بیج لگائیں گے انتظامی آمانی نہ ہر تالی ڈاکٹرز ہر درمی سے باز آئے ینگ ڈاکٹرز نے ہر تالی کا دائرہ کار وسیح کر دیا آج ڈاکٹرز کا پھر علاج کی بجائے ہر تال اور دھرنے کا اعلان واسا ملازمین کے لیے حقوق کی آواز نئے سال میں کون بلند کرے گا واسا یونین کا ریفرینڈم آج فال روڈ واسا آفس میں ہوگا پول یونین اور شیر یونین میں کانٹے دار مقابلہ متوقع یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے ایم بی بی ایس تھرڈ پروفیشنل کے نتائج کا اعلان کر دیا نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان کی ماہا زینب نے آٹھ سو بانوے نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کر لے لاہور کی ہرہ امین نے دوسری پوزیشن اپنے نام کی پاکستانی کرکٹ ٹیم کا دورہ جنوبی افریقہ کرکٹر محمد عفیز کا کہنا ہے دورہ جنوبی افریقہ مشکل ہوگا امید ہے کہ ہماری ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف بہتر پرفارم کرے گی اور امران نظیر کہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کو اعتماد دینے کی ضرورت اور بے بسی اور جبر کی کہانی فنپاروں کی زبانی الحمدرہ بی سمیٹ کے نام سے نمائش کا انعقاد کیا گیا زندگی کے مختلف پہلوں کی اکاسی کرتی نمائش میں لوگوں کی دلچسپی